افغانستان کی زمین کے نیچے جتنی زمین اوپر سے بنجر ہے اتنی زمین کے نیچے افغانستان اپ جاؤ ہے اصلی گیم یہ ہے اب یہ وہاں پہ تیل نہیں ہے کیونکہ تیل لاس سنچوری کا معاملہ ہے نیک سنچوری کا معاملہ افغانستان میں ہے یہ کبھی اپنی فوجیں نہیں بھیجے گا چین اپنی فوجیں کہیں نہیں بھیجتا چائنہ کی فوج چائنہ میں رہتی ہے چائنہ چیک بک کھولتا ہے چیک لکھتا ہے اور کلیش ڈالتا ہے دوسرے ملکوں میں اور افغانستان میں چائنہ کلیش ڈال رہا ہے چیک بک کھول کے اور سب سے بڑا چیک بک کا اس کا بینیفیشری کون ہے اشوریہ پاکستان تالیبان is not a homogenous entity تالیبان کو آپ چائنیز آرمی امریکن آرمی انڈین آرمی رشین آرمی کی طرح مت سمجھئے یہ سردار ہیں قبیلے کے جو کی جڑ کے بنا ہے تالیبان اب یہ بیس سال تک گفاؤں میں رہے جنگلوں میں رہے اب ان کو موقع ملا ہے ستہ کا لیکن تجوری کھالی ہے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب اپنے لیڈروں کو بول رہا ہے تم نے تو وعدہ کرا تھا کہ بیس سال کے بعد اگر ہم لوگ کبھی بھی آئے ستہ میں کبھی بھی رسوک پہ آئے کبھی بھی پاور پہ آئے تو ہمیں پیسہ ملے گا ہمیں عوضے ملیں گے یہاں پہ تو تجوری بلکل کھالی ہے ایک روپے نہیں ہے تجوری کے اندر آپ کو پتہ اگست کی تنگھا ہی نہیں دی ان لوگوں نے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے تنگھا دینے کے لیے اب میرا یہ کہنے کا مطلب بیش ہو رہی ہے کہ اب مارکارٹ شروع ہو رہی ہے آپس میں کیونکہ باٹنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم لڑے کیوں بھائی سب میجر صاحب فرما رہے تھے کہ پیسے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے وہاں میں یہ کہوں گا کہ وہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں پچھلے بیس بائیس سال سے اور انہوں نے حقوق حاصل کر لی ہے ابھی پروپیگنڈا آپ کا ختم ہو جائے گا دم توڑ دیں گی ابھی یہ جو باتیں ہیں آپ کی ابھی میں نے آپ سے کل بھی یہ کہا تھا کہ آپ اپنے ایک ارب بیس کروڑ پچیس کروڑ لوگوں کا خیال کیجئے آج میں دیکھ رہا ہوں صبح سے آپ کا چینل چیکھیں لگا رہے ہیں کہ آپ نے آتنگوادی پکڑ لیے انڈیا میں اور نیشنگرد پکڑ لیے ہیں تو میں یہی آپ کو پچھلے دس دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی سردوں کی حفاظت کیجئے اپنے ملک کی حفاظت کیجئے کابل کو بھول جائیے افغانستان کو بھول جائیے یہاں آپ کی آتنگ ختم ہو گئی یہاں مسلمانوں کی حکومت بننے جا رہی ہے اس حکومت کو بننے دیں آپ جب یہ بن جائے گی حکومت پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا خان صاحب ایک سوال پوچھ لوں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب ایک سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہوتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہوتا خان صاحب مجھے آواز ہی نہیں آرہی آپ کی چی بولی ہے آپ ایسے میری آواز اکثر پاکستان نہیں پہنچتی سر میں کوشش کروں گا مجھے پہنچتی آپ کے آواز اس کا مطلب آواز آرہی ہے خان صاحب جو دل ہے وہ دھیرے دھیرے ماں چلتا ہے سنیے آپ نے بولا کہ افغانستان میں مسلمانوں کی حکومت بن رہی ہے بہت اچھی بات ہے میں بھی سر میں بھی کانگرچولیشنز اپنے دیتا ہوں میں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنا اچھی بات ہے مسلمانوں کی حکومت بہت مربانی شکریہ اچھا سر ایک بات بتائیے پچھتر سال سے پاکستان میں بھی مسلمانوں کی حکومت ہے آپ نے کونسا تیر مار لیا سر تیر مار لیا ہم نے وہ کچھ کر دکھایا ہم نے وہ کچھ کر دکھایا جو ابھی تک کہا آپ کو تو عاظم نہیں ہو رہا ہے آپ کے میڈیا پر آپ جو بھی مسئلہ بنتا ہے آپ پاکستان پہ انزام لگا دیتے ہیں آج صبح سے آپ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ جی چھے آدھگوادی پکڑ لیے ہم تو آپ کو دس دن سے کہہ رہے ہیں اپنی سردوں کی حفاظت کیجئے اپنے ملک کی حفاظت کیجئے آپ کے ملک سے ہی ایسا اتشار پھیلے گا جن لوگوں کو آپ تنگ کر رہے ہیں کبھی سکھوں کو تنگ کر رہے ہیں کبھی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں کبھی دوسری کمیورٹی کو تنگ کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے خان صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو آپ لوگ خان صاحب سنیے دیکھیں سنیے خان صاحب ایک منٹ خان صاحب ایک منٹ خان صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں چھوزے سی ایک چھوٹی سی بات آپ کو خان صاحب سمجھا دوں ایک چھوٹی سی خان صاحب آپ کو بات سمجھا دوں دیکھیں خان صاحب آپ بولتے رہیں گے سنیے خان صاحب سنیے نا آپ کا لیڈر پیسے چوری کر کے باہر بیٹھا ہے سر نواز شریف نے پیسے چوری کر کے باہر بیٹھا ہے آپ یہاں پہ چلا رہے ہیں سر ہمیں کیوں دوجھ دے رہے ہیں آپ کے لیڈر نے پیسے چوری کر رہا ہے سر ہم نے اس میں کیا گلتی کری ہے اب میری بات سنیے دیان سے سر ایسا ہے خان صاحب سنیے صاف سی لی بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سرحدوں کی آپ رکھوائی کری ہم آپ سے توڑا نہ بولنا ہے ایک پرچٹر ایک میں بولتا ہوں فر راول پنڈی میں راول پنڈی میں سب کو سب کو پریشانی ہو جاتی ہے آپ ایسا مت کرو نا خان صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں خان صاحب سنیے میری بات ایسا ہے خان صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کا میڈیا سوئی ریسے چل رہا ہے ریپبلک بھارت سوئی ریسے چل رہا ہے چھے پکڑ لی ہے چھے پکڑ لی ہے آپ ایک بات دوتا ہے خان صاحب آپ کو روز کے روز تحریک طالبان پاکستان آپ کے فوجیوں کو مار رہا ہے روز گردن ہے کاٹ رہا ہے موجاری ہے سر فلیور آرہا ہے سر مزہ آرہا ہے خان صاحب خان صاحب مزہ آرہا ہے کی نہیں آرہا یہ بتاؤ خان صاحب خان صاحب مزہ آرہا ہے کی نہیں آرہا یہ بتاؤ خان صاحب مزاہ رہا ہے تحریک طالبان پاکستان روچ ٹھوک رہا ہے پاکستان آرمی کو خان صاحب ایک منٹ یہ افغانی نہیں تھے یہ آپ ہی کے انڈیانز تھے جو کہ ڈرپوک لوگ تھے بھاگنا چاہتے ہیں ایتا جیز ایک منٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں خان صاحب سے آپ نے گولا کہ وہ ہوائی جاس سے لٹک کے گر رہے تھے وہ ہندوستانی تھے چلی سر آپ آپ کا نیتا نواز شریف ڈرکے مارے لندن میں کیوں بیٹھا ہے وہ پاکستان کیوں نہیں آرہا اربوں ڈالر ہڑپ گیا پاکستان کے چور ہے تمہارا نیتا سنو آپ نے خان صاحب آپ نے ایک بات بولی تھی کہ میرا قائد آپ نے بولا کہ نواز شریف میرا آپ نے آپ نے نواز شریف کو اپنا قائد بتایا لیکن خان صاحب آپ کا قائد اعظم یہ بیٹھا ہے آپ کا قائد اعظم میجر گوڑا واریا ہے اب میری شکل اپنے نوٹوں پہ چھاپو کیونکہ میں ابھی آپ کی کلاس لینے والا ہوں پہلی چیز مزا نہیں آتا نہیں تو یار برا مت مانا کرو میں کچھ بھی بولتا ہوں آپ لوگوں برا لگ جاتا ہے میری بات سنو خان صاحب میری بات سنو خان صاحب میری بات سنو دیکھو سنو خان صاحب ایک منٹ آپ کا سنو خان صاحب ایک منٹ میری بات تو سنو خان صاحب آپ دل پہ لے لیتے ہیں اور چیز میں بھائی بندی میں چیزیں کہتا ہوں آپ دل پہ لے لیتے ہیں سنیے آپ کا پرویز مشرف پرویز مشرف بھی بھگوڑا پرویز مشرف بھی بھگوڑا نواز شریف بھی بھگوڑا یہ جو بھی پاکستان پہ راج کرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے یہ بھاگ کیوں جاتے ہیں اچھا جو نہیں بھاگتے ان کو مار دیتے ہیں بین ازیر بھٹو کو مار دیا اس کو مار دیا اس کو مار دیا اچھا بہاروالا ٹیرریسٹ مارے کوئی تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے ان کی فوجی نپٹا دیتی ہے اگر کسی کا ایسیسنیشن ہو بائی ٹیرریسٹس دوسرے پہ کیوں چھوڑو یہ امریکہ میں بھی ہوا ہے انڈیا میں بھی ہوا ہے